آج آپ کو بتاتے ہیں کہ افغان آدمی کے بارے میں جو سائیکل پہ حج کرنے کے لئے افغانستان سے نکلا ہے اور حالات اب افغانستان میں اتنے بہتر ہو چکے ہیں law and order کی situation کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سے provinces سے اس وقت سائیکل پہ travel کرتا ہوا گزرتا جا رہا ہے لیکن حالات کی بہتری کی وجہ سے اس کو کوئی problem پیش نہیں آرہی اور وہ مکہ تک یعنی تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر کا یہ سفر ہے جو وہ اگر ہم فرض کریں گے وہ کابل سے نکلا ہے تو تقریباً پانچ ہزار کلومیٹر سفر تاہ کر کے وہ مکہ پہنچے گا اور اس دوران اس کو ایران سے گزرنا پڑے گا پھر وہ عراق سے گزرے گا وہاں سے وہ سعودی عرب کے سارا جو اس کا سعودی عرب کے نور تیس سے گزر کے اگرچلی وہ مکہ پہنچے گا اور یہ پانچ ہزار کلومیٹر کا جو سفر ہے یہ سائیکل پہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کو دو ویکس لگ جائیں گے درمیان میں کتنا رکتا ہے اور کتنا سٹے کرتا ہے لیکن یہ ایک علامت ہے اس بات کی افغانستان میں ایفنچلی لائن آرڈر کی سچویشن بہتر ہو رہی ہے اور وہاں پہ سفر کرنا اب لوگوں کے لئے نسبتاً آسان ہے یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ارمید کرتا ہوں کہ یہ افغان آدمی اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے اور ایفنچلی مکہ پہنچ کے حج پرفارم کرتا ہے اور سیف این ساون واپس کا افغانستان واپس آ جاتا ہے آج کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اور سیف این بدلا جوازگ کےน specialized ساتھ ساتھ اور سیف ایف نسبتا ہے لائن آمین ڈالو خوا patch جتھ س liz Leton امین ڈالو جلس